اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گے جس سے آپ اپنے گھر کو ہمیشہ کلین رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ کے گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے ایک پراپر سپیس ہونی چاہیے چاہے وہ آپ کے گھر کی کیز ہیں یا ایون کے کوئی سیفٹی پن بھی ہے آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی پن ہے یا کارڈز ہیں تو ان کی بھی اپنی اپنی جگہ ہونی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا گھر کبھی بھی میسی نہیں ہوگا اور اگر کسی سٹیج پہ میسی ہو بھی جاتا ہے ظاہر ہے بچوں والا گھر ہے کبھی میسی ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو اس کو میس فری کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا آپ اس کو میس فری کر لیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کس چیز کی جگہ کہاں ہے نمبر ٹو آپ کے گھر میں شوز تو یوس ہوتے ہیں ہر گھر میں جوتے ہوتے ہیں لیکن ان کو رکھنے کی جگہ پروپر نہ ہونا تو یہ بہت زیادہ میس کر دیتے ہیں آپ کے گھر میں شوز آپ کے گھر کے باہر ہونے چاہیے اور سپیشلی جو باہر جانے والے جوتے ہیں وہ تو باہر ہی اترنے چاہیے ہیں نمبر ٹری پہ آپ کے گھر میں دور میٹس لازمی ہونے چاہیے سپیشلی انٹرنس پہ انٹرنس پہ اور کچن کی انٹرنس پہ یہ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اگر آپ دور میٹس نہ پلیس کریں تو پورا گھر میں ایسی ہو سکتا ہے کچن میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے نمبر ٹور نمبر ٹور پہ جی آپ کے گھر میں ہکس لازمی ہونے چاہیے چاہے وہ آپ کے کیبنیٹ کا رور ہو یا آپ کے رومز کے رور ہوں یا واش روم کے رور ہوں ان کی بیک سائیڈ پہ ہکس لازمی ہونے چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزوں کی سپیس ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تو ہم ان کو ہکس پر ہینگ کر کے ان کو اچھے طریقے سے اورگنائزڈ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں کسی بھی چیز کو میس نہ نظر آئے اور کلٹر فری کر نظر آئے نمبر ٹور پہ کوئی نہ کوئی سپل ہو ہی جاتا ہے کبھی کچن میں آ جائیں تو دودھ پوائل ہو جاتا ہے یا چائے پوائل ہو جاتی ہے یا بچے روم میں یا لیونگ روم میں کئی چیز کرا دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوری کلین کر لیں کیونکہ اگر آپ یہ اس وقت چند سیکنڈز کا کام ہے جو آپ فوری کر لینا تو آپ کا نیکسٹ جو آورز ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ کلیننگ چھوڑ دیں تو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ لمبا ٹاسک ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ کر لیں تاکہ آپ کی لائف آسان ہو جائے دیکھیں آپ چند منٹوں میں بس یہ صفائی ہو گئی ہے اور اگر میں اس کو نہ کرتی تو یہ کافی زیادہ لمبا کام ہو جانا تھا نمبر سیکس اور فائنل ٹیپ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ڈی کلٹر کرتے رہیں کیونکہ بہت سارے گھروں میں جہاں بچے ہوں وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیز بچے بھی کھیری دیتے ہیں یا بہت ساری چیزیں کوئی اور گھر کے افرات کہیں رکھ دیتے ہیں اور اگر ہم چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں کہ گھر روم سے باہر جا رہے ہیں تو بس ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے چلے گئے یا کوئی باسکٹ ہے یا کوئی چیز بچوں نے ارینجمنٹ خراب کر دی ہے تو چلتے پھرتے اس کو ارینج کرتے رہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کا گھر ہر وقت میس فری اور بیوٹیفل نظر آتا ہے ہم ہاؤس وائپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو ہر وقت کلٹر فری اور بکھرا ہوا نہ دیکھیں تو اس کے لئے کچھ تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑتی ہے ایسی تو گھر نینہ ساف ہوتے تو چلیں اگر آپ کو میری ٹپس اور ٹرکس اچھی لگی ہوں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching اللہ حافظ